اصل مچھلی فرائی ہونے کی نشانی ہی یہی ہے کہ اس میں آپ جب اس کو توڑیں گے تو دیکھیں اس کے اندر سے یہ الیدہ الیدہ پیس اس کا نظر آئے گا پانی بلکل نہیں ہوگا تو تب ہی آپ کی مچھلی جنسی ہے بہت شاندار فرائی ہو کے پتہ چلے گا کہ آپ نے تیار کی ہے اس طرح کی فش جنسی ہے یہ تیار ہونی چاہیے بلکل بھی اس میں ہم نے پانی نہیں چھوڑنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ جو میں ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہم بنائیں گے فش فرائی جو کہ بہت مزیدار بن کے تیار ہوگی ہماری بہت پرانی یہ ریسپی ہے جس کو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک ایک بائٹ میں آپ کو اس کا جو مصفلہ وہ فیل ہوگا کیونکہ یہ مچھلی بن کے ہی بڑی مزیدار تیار ہوئی ہے اور مچھلی کو فرائی کرنے کے فوراں بعد آپ نے کس طریقے سے اس کو رکھنا ہے کہ اس میں آپ کو آئل کا ایک ڈراب بھی فیل نہیں ہوگا سب ایکسس آئل اس کا جن سے ہے وہ ریموو ہو جائے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی بناتے ہیں بہت ہی لا جواب قسم کی فش اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اپنی آل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے فش بنانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کونسی فش کا یوز کی ہے کیونکہ مجھے پہلی میری ایک ریسپی میں بہت لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کونسی فش یوز کی جو بیداؤٹ اس کے کانٹوں کے ہے اور کونسی والی ہے تو یہ باسا فش ہے جو ادھر کینیڈا میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے یہ والی فش میں یوز کرتی ہوں اور یہ اس کا بہت زبزز ٹیسٹ ہوتا ہے اس فش کے میں نے فلے لیا ان کو میں نے اچھے طریقے سے دھو کے سٹین کر لیا بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے تو یہ میں نے فائیو پیسز اس کے لیے پورا پورا میں نے فلے اس کا لیا ہے اور اسی کو ہم فرائی کریں گے آج اسے بلکل بھی کٹنگ نہیں کریں گے سمال پیسز میں اور جو میں سپائسز یوز کر رہی ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی جو اس میں ہم یوز کریں گے سکھا دھنیا ثابت ہے جس کو آپ نے اس طرح موٹا موٹا ہی رکھنا ہے تھوڑا سا زیادہ بریق نہیں کرنا پھر میں نے بیسن لیا ہے ایملی کا چٹنی لیا ہے میں نے اور گرم سالہ پساوا لیا ہے ریڈ چلی پورڈر لیا ہے نمک اس میں ڈالیں گے اس permettre موٹا پورڈر ڈالیں گے 그래서 we lack paper پورڈر ڈالیں گے زیرے کا پورڈر ڈالیں گے اسے میں میں ڈالوں گی 했던ussولنگ میں اجوائن جو main ingredient ہے اس کے بعد دو تین اور چیزیں ایسی ہیں جو ہم اس میں satisfy جو میں آپ کو بتاؤں گی تو ان سب چیزوں کو اب ہم ایک باول میں ڈالتے ہیں شب سے اطلب اللہ میں ایک باول نہیں گے۔ سکھا دھنیا ثابت ہیں لہ preceded نمک 1 TSP کیومن پاورڈر ریڈ چلی پاورڈر اجوائن اس میں ڈالی ہے اس کو اچھے طریقے سے مسل لیا تھا پہلے پھر ہی آپ نے ڈالنی اس کی خوشبوت تب ہی بہت بیٹر آئے گی فش میں اور اس میں میں نے املی کا پلپ ڈال دیا 4 ڈیبل سپون اب اس میں جو انگریڈینٹ میں ڈال رہی ہوں وہ ڈال رہے ہیں چلی فلیکس 1 TSP پاورڈر 1 TSP اور اس میں گارلک پاورڈر میں نے ڈال رہا ہے 1 TSP اس کے بعد لیمن جوس ڈالیں گے 2 ڈیبل سپون کے قریب یہ ڈال کے اب ان سب سپائسز کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے پہلے اس طرح مکس کرنا ہے آپ نے اس بیٹر کو اور پھر اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے ایک دم سے آپ نے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ آپ کا بیٹر اگر بہت زیادہ پتلا ہو گیا تو اس سے آپ کی فش اچھی نہیں بنے گی اس لئے آپ نے تھوڑا ہڑا پانی ڈال کے اس کو مکس کرنا اور اس طرح آپ نے بیٹر بنا کے اس کا تیار کر لینا ہے اتنی تھکنس بیٹر کی جو ہے بلکل پرفیکٹ ہے کیونکہ جب آپ فش کے اوپر اپلائی کریں گے تو یہ اس کے اوپر بہت شاندار قسم کی کوٹنگ ہو جائے گی کیونکہ اس میں ہم نے بیسن ڈالا اور اس کا کوٹ زبردست قسم کا آپ کریں گے تو فش آپ کی فرائی مزیددار قسم کی ہوگی اب اس میں سب فلے میں ڈال دوں گی فلے ڈال کے اور اس کے بعد ہاتھ سے آپ نے سارا کام کرنا ہے کیونکہ ہاتھ سے ہم اچھے طریقے سے اس کو جو مسالہ وہ لگا سکیں گے اب سب فلوں کو میں اچھے طریقے سے اس طریقے سے سب مسالہ اپلائی کر دوں گی اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور فرس ٹین دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اپنی فیملی اور فرنڈز میں ضرور شیئر کریں اب اس طریقے سے ہم سب جو فش ہے اس کو سارا جو مسالہ وہ لگا دیں گے بہت اچھے طریقے سے آپ نے سارا مسالہ اس پر اپلائی کر دینا ہے سب پیسیز کو کوٹ کر دینا ہے اور جب سب پیسیز کو مسالہ لگا لیں گے تو پھر اس کی میری نیشن کا ٹائم ہم اس کو ضرور دیں گے وہ بھی آپ نے ہاف این اور دینا ہے اس سے زیادہ ٹائم دینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ فش بہت جلدی اس پر مسالہ جو ان سے رچ بس جاتا ہے ایک پین اور اس میں ڈال دیں گے آئل آئل اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا زیادہ کیونکہ ہم نے اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے اس لئے آئل اس میں زیادہ یوز ہوگا ہیٹ کو اپنے میڈیم رکھنا اور اس پر آئل کو گرم کھر لیں اور اس طریقے سے اس میں فش ہم ڈال دیں گے جدنے فلے آتے ہیں فرسٹ اٹیمٹ میں میں نے دو ڈالے تھے اس میں اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لئے بلکل ٹاچ نہیں کریں گے کیونکہ اس کی ایک سائٹ جب کوک ہوگی پھر ہی ہم اس کی سائٹ کو فلپ کریں گے اب 5-7 منٹس ہو گئے ہیں تو اس کی سائٹ کو اب ہی بھی ہم فلپ نہیں کریں گے اور اس طرح پین کو ہلاتے جائیں گے تاکہ آئل جونس ہے اوپر کی سطح پر بھی اس کو لگے اور دوسری سائٹ سے بھی جو فش ہے اس کی کوٹنگ جونسی ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے اب فش جو ہے ایک سائٹ سے بہت اچھے طریقے سے کوک ہو گئی ہے تو اس کو اب ہم کرتے ہیں فلپ اور اس طریقے سے اس کو ہم نے فلپ کرنا ہے ایک دو مرتبہ اس کو ہم فلپ کریں گے بہت کیر فلی آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا شاندار اس پر کلر آگیا ہے اور بہت زبردست طریقے سے فش ہماری جو ہے یہ فرائی ہو رہی ہے اور اتنی شاندار اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اس کے سپائسز کی بہت زبردست قسم کی خوشبو پھیل گئی ہے اب آج آپ کو ایک اور ٹک دوں گی زبردست قسم کا کہ فش کو فرائی کر کے ہم نے پپر ٹاول پر بلکل نہیں نکالنا اس کو آپ نے ایک سٹینر پر نکالنا ہے سٹینر پر رکھیں گے تو اس کا سارا آئل جو ایکسس آئل ہے سب اس میں سے ریموو ہو جائے گا اور فش زبردست قسم کی آپ کو ملے گی جس میں آئلی بلکل آپ کو فیل نہیں ہوگا اور فش بھی مزیدار بنے گی تو اس طریقے سے ایک سٹینر آپ نے لینا ہے اور اس میں آپ نے نیچے ایک باول رکھ دینا ہے تاکہ پلیٹ میں بھی نہیں آپ نے ڈائریکٹ اس کو رکھنا آپ نے باول کے اوپر رکھنا ہے سٹینر تاکہ جتنا ایکسس آئل ہے وہ اس کے اندر چلا جائے اور فش ہماری بلکل ڈرین ہو جائے اب اسی طریقے سے باقی کی فش کو بھی ہم فرائی کریں گے اور اسی طریقے سے سٹینر میں ان کو نکالتے جائیں گے پیسز کو تاکہ سب پیسز جو ان سے ہیں ایکولی ڈرائے ہو جائیں سب فش کے اور زبردست قسم کی فش ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے اس طریقے سے فش کو رکھیں گے پلیٹر میں اس کی تھوڑی سی جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور پھر اس کے بعد اب میں آپ کو اس کا پیس توڑ کے دکھاتی ہوں اور آپ دیکھیں کتنی شاندار یہ فش ہماری بن کے تیار ہوئی ہے اس کی لک دیکھیں آپ اور بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہے فش کے اندر بلکل ڈرائے ہے اور ٹینڈر اور جوسی قسم کی فش ہے جس کو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں خالی بھی اور اگر آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں تو بہت بیسٹ ہے رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزیدار فش لگے گی تب آپ لک دیکھیں باہر کی لوکیشن بھی موسم ہمارا کینیڈا کا اس ٹائم ویدر بہت اچھا ہے دھوپی نکلی ہوئی ہے اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اپنے فیملی اینڈ فرنڈز میں ضرور شیئر کریں اس کے علاوہ آپ مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ